اسلام علیکم فیورز میں ہوں رکیہ نیاز اور آج ہم نائنٹ کی فیزکس کا ایک امپورٹن ٹاپک کریں گے ماس مائیرنگ انسٹرومنٹس کو اس سے پہلے اگر پریویس لیکچرز آپ نے دیکھے ہیں تو پریویس لیکچرز میں ہم نے لینٹھ مائیرنگ انسٹرومنٹس کو پڑھا تھا جس میں ہم نے ورنیر کیلپرز کو دیکھا میٹر رول کو دیکھا سیکیو گیج کو دیکھا اور اسے طرح سے مائیرنگ ٹیپ کو دیکھا تو آج ہم میس مائیرنگ انسٹرومنٹس کو پڑھیں گے تو میس مائیرنگ انسٹرومنٹس میں ایسے انسٹرومنٹس کو دیکھیں گے جس میں ہم میسز کو مائیر کرتے ہیں موسٹی ہم نے اپنی جو ریال لائف ہے اس میں ہم نے دیکھے ہوئے ہیں لیکن اس میں کچھ پرانے انسٹرومنٹس کی بات کریں گے جو آلڈ ایج پرسن کے لیے یوز کیا جاتے تھے اور کچھ اب ہم نے اس میں مزید انوینشنز کی ہیں اس کو مزید چینجنگز لائی ہیں then ہم اب اس روٹین میں یوز کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے بیم بیلنس جو آج کے ٹاپک میں ہم سٹڈی کریں گے اس کے بعد ہے فیزیکل بیلنس اور نیکسٹ ہے لیور بیلنس یہ تینوں بیلنسز الموسٹ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں بیم بیلنس جو ہے یہ ہمارے پاس کس طرح کا ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ سٹریٹ ہاکرز کو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو ان کے پاس کچھ اس طرح کا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس میں وہ چیزیں میئر کرتے ہیں تو اس طرح کی انسٹرومنٹ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بیم بیلنس ہے جو پرانی زمانے میں یوز کیا جاتا تھا یا پھر کسی حد تک ابھی بھی یوزفل ہے تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ اوپر ہاتھ سے ہمیں اس کو ہال کرنا پڑتا تھا اور اس کو بیلنس کرتے تھے ایک سائٹ پہ بارٹس کو رکھ کے ویٹس کو رکھ کے اور دوسری سائٹ پہ اس چیز کو رکھنا ہے جس کو ہم نے میئر کرنا ہے اس کے بعد اس میں پرابلم کیا آیا کہ اگر ہاتھ کی موپمنٹ چینج ہو جاتی ہے اگر کسی طرح سے ہمارا ایک ہاتھ جو ہے وہ بیلنس نہیں کر پاتا تو یہ پوری طرح سے ایکوریش میئرمنٹ نہیں دے سکتا تو اس کو مزید انوینٹ کر کے اس کو مزید چینجنگ کر کے موڈیفائی کر کے ہم نے نیکسٹ انسرومنٹ بنایا فیزیکل بیلنس کا اور فیزیکل بیلنس کچھ اس فارم میں ہوتا ہے اب اس فیزیکل بیلنس میں دیکھیں اس میں اور اس میں صرف اتنا سا ڈیفرنس ہے کہ ہمیں یہاں ہاتھ سے ہال نہیں کرنا پڑتا یہاں پر انہوں نے ایک آٹومیٹیکلی فیکسٹ سٹینڈ بنا دیا ہے جس کے اندر دو بوٹس ہیں اور اس کے اندر ہم نے ویٹس اور ان نون ویٹس رکھنا ہوتا ہے ایک ساٹ پہ ہم بوٹس رکھیں گے یا ویٹس رکھیں گے جو ہمیں میرڈ ہیں اور دوسرے ساٹ پہ ہم وہ چیز رکھیں گے جس کو ہم نے میرڈ کرنا ہے اس کے بعد اس میں یہ پرابلم کیا آیا تھا کہ یہ جو اوپر اس کے سپورٹ دیے گئی ہے اس میں کیا تھا کہ اس میں موڈیفائی کی وجہ سے زیادہ ہیوی تینکس رکھنے کی وجہ سے یہ جو زیرو لائن ہے یہ جو ریڈ لائن ہے یہ موڈیف کرنے میں پرابلم کر رہی تھی اس وجہ سے اس کو بھی چینج کر دیا گیا اور اس کو چینج کر دیا گیا موڈیفائی کیا گیا لیور بیلنس کی فام میں لیور بیلنس آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا اب اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ویک پوائنٹ نہیں رہ گیا تھا اس میں ایک ساٹ پہ ہم نے ایک چیز رکھی اور دوسرے ساٹ پہ دوسری چیز رکھی اور دونوں کو بیلنس کر لیا یا پھر ایک ساٹ پہ اگر ہم پوٹس رکھتے ہیں ویٹس رکھنے اور دوسرے سائٹ پہ ہم کوئی بھی چیز رکھیں جس کو ہم نے میئر کرنا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ چیز کتنی ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیم بیلنس جو ہے وہ کس طرح سے یوز ہوتا تھا فیزیکل بیلنس کو کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا وہ اس کی ورکنگ کیا تھی اور دین ہم دیکھیں گے کہ لیور بیلنس جو ہے اس کی ورکنگ کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں بیم بیلنس بیم بیلنس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پین میں ہم نے ان نون میس رکھنا ہوتا ہے جس کا میئر کرنا ہے تو ہم نے دوسرے پین میں ہم نے اس ان میس کو رکھنا ہے جو کہ ہمیں نون ہے جیسے ہم جانتے ہیں جیسے ایک کی لوگا باٹ ہے یا دو کی لوگا ہے یہ اس طرح سے بھی جتنا بھی ہیں بیم بیلنس کے لیے ہم کسٹن یوز کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے فیزیکل بیلنس اور فیزیکل بیلنس کے لیے سب سے پہلا قرصن ہے why would you use فیزیکل بیلنس اس ٹوپک میں دو مین پوائنٹس ہیں ایک اس کے uses بتائے گئی ہیں دوسرا اس کا structure بتائے گئے ہیں اور کسی حد تک working بھی بتائے گئی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا use دیکھتے ہیں کہ ہم اسے use کیوں کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہم اس کو mass measure کرنے کے لیے use کرتے ہیں لیکن مزید دیکھ لیتے ہیں physical balances used in the laboratory to measure the masses of various objects by comparison comparison ہی کیا جا رہے ہیں ایک سائٹ پہ چیز رکھئے دوسری سائٹ پہ بھی جب اتنی چیز آ جائے گی تو یہ pointer zero پہ چلا جائے گا اس کی movement رک جائے گی تو یہ ہمارے پاس physical balance ہے اس میں دیکھیں اس کا structure کیا ہے it consists of a beam resting at the center on a fulcrum یہاں پر ایک beam ہے جس کو fulcrum کے center میں rest کیا گیا ہے اور resting اس طرح سے کہ اس کو freely hang کر دیا گیا ہے وہ move کرے گا اگر ایک سائٹ پہ چیز کی زیادہ یا کم ہونے کی وجہ سے وہ move کرے گا the beam carrier scale pans over the hooks on either side beam carriers ہیں دونوں سائٹ پہ scale کے اور unknown message کو ہم ایک پان میں رکھیں گے اور جو non message ہیں ان کو ہم دوسری پان میں رکھیں گے اور جو pointer کی position ہے اگر وہ zero پہ رہتی ہے then ہمیں بتائے گا کہ beam جو ہے physical balance جو ہے وہ accurately walk کر رہا ہے اور دونوں سائٹ پہ ہم نے message same رکھ لی ہیں یہ ہمارے پاس تھا physical balance اب ہم liver balance کی بات کرتے ہیں liver balance کو خصن ہے how liver balance works means کہ جس جس کی working بتائی گئی ہے تو working کیسے کرتا ہے liver balance consist of a system of livers when liver is lifted placing the objects in one pan and standard masses on the other pan the pointer of the liver system moves the pointer is brought to zero by wearing standard masses دونوں میں physical balance میں اور liver balance میں صرف اتنا سا change ہے کہ اس کو stand دوسری طرح سے دیا گیا تھا جس کی weakness کا problem اور یہاں پہ اس کو strongly formed کر دیا گیا ہے جس میں اس طرح کا کوئی issue نہیں ہے اور یہ pointer جو ہے وہ اگر zero پہ ہے تو its means کہ balance ہیں اور اگر zero سے move کرتا ہے left اور right اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک pan میں جو چیز ہے وہ زیادہ ہے اور دوسرے pan والی چیز کم ہے تو آج کی ٹوپک میں ہم نے کیا دیکھا liver balance physical balance اور beam balance